میں ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے میرے یہ نوجوان یہ میرے بھائی یہ میرے برخوردار بچے اور میرے بزرگ محبت کرتے ہیں اور آپ نے مجھے ہمیشہ جب کبھی بھی الیکشن کا ٹائم آیا ہے مجھے سرک رو کیا ہے آپ نے ہمیشہ اس طرح سے آپ میرے دستوں بازوں بنوے ہیں کہ جن کا الفاظ مجھے شکریہ دا کرنا چاہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں یہ آپ کی محبت ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے جہاں کہیں میری ضرورت ہو تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے جب پچھلی دفعہ دوہزار تیرہ میں میں گھنٹھ کے بھووا تو آپ کو یاد ہوگا یہ جو آپ کے قبر والے خو سے سڑک نکلتی ہے اور بھگری تک جاتی ہے اور بھالے تک جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو پورشنز کا رمینک پورشن تھا بائی پاس سے لے کے یہ جو آپ کے نظام پورا بھگری والا چوک ہے اس کی تکمیل ہوئی ابھی دو دن پہلے چلے کے ہم جلسے کی تیاری میں تھے تو ڈاکٹر ارشیر صاحب میرے ساتھ انہوں نے بڑی مہربانی کی دو تین دن ہم نے ہر دہات میں جا کے لوگوں کو اپنے بھائیوں کو دوستوں کو اور بزرگوں کو درخواست پیش کی کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس دفعہ آپ ہمیشہ محبت کرتے ہیں اور اس دفعہ آپ نے بلخصوص ہر گھر سے نمائندگی ہونی چاہیے اور وزیر اعظم کا ان کے شایان شان اس نقبال ہونا چاہیے تو انہوں نے دو دن مجھے ٹائم دیا یہ میرے ساتھ ہلکے میں ہر دہات میں جاتے رہے تو کل ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا بھرپور مطالبہ کیا کہ آپ کے پورے گھاؤں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو کوئی ایسی پبلک ہیلتھ کے سکیم دی جائے جس میں ایک طرف سے لے کے مشرق سے مغرب تک پورے کا پورا گھاؤں جو ہے اس کی سباہی ہو جائے تو میں نے یہ اچھے بادہ کیا ہے میں آپ تو بھی یہ بادہ کر رہا ہوں ابھی وہ حق نہیں ابھی تو آپ کو پھنا ہے کہ پر جانب کی حکومت جو ہے وہ جنوری سے ختم ہو چکی ہے تو ہم تو اس سے پہلے بھی چار سالا اپوزیشن میں تھے اپوزیشن کے پینچوں پر بیٹھتے تھے تو پچھلے چار پانچ سال میں شاید ہم اس طرح آپ کی کلپت نہیں کرسکے لیکن اپنی اگرس کے اندر وہ پاک کے دومن کی بھی مدد پوری ہو جائے گی اور شاید اس کے بعد انشاءاللہ پورے ملک کے اندر جنوریل ایکشن ہوگا تو میں آج ہی آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جب اگلا ایکشن کے بعد اگر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی آپ کی محبت سے آپ کے تامن سے میں کامیاب ہوا تو سب سے پہلے آپ کو گھون پبلک ایٹر میں ڈالوں گا اور انشاءاللہ اگر آپ کے پورے دھاؤں کو سافتھرہ کرنے کے لیے آپ کے دیویلپمنٹ کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر مجھے مینک میں نے کہا کہ پچاس کروڑ رو پہنچائیے تو میں آپ کو پچاس کروڑ رو پہنچائیے میں نے یہاں پر آپ سے چند ایک لفظوں میں مروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ بہت بھی اس بات سے واقف ہیں اہل این نظام پورا کے بارے میں میرا یقین ہے یہ کہ آپ ملک کی سیاست سے بھی واقف ہیں آپ حالات سے بھی اگاہ ہیں آپ کو ماضی کی بھی خبر ہے اور مستقبل پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں اور یہ مقبول سہل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اکثر کہیں نہ کہیں میرے سامنے بھی ملک کے مستقبل پر سوئی بھی پھسا لیتے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر بات کا علم ہے لیکن آپ کے اس موسم میں یہاں آنے پر آپ نے بڑی دکت میں کہاں پر آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو میں صرف آپ کو یادائش کروانا چاہتا ہوں کہ جب دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنی مہین نواز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے ہمارا ملک تو ہے وہ ایک عجیب بہران کا شکار تھا آپ کے ملک میں دیشب گردی کا راج تھا نہ کوئی شہر محفوظ تھا نہ کوئی بازار محفوظ تھا نہ ریڈوے سٹیشن محفوظ تھے نہ مسجد محفوظ تھی کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہر وہاں پر بھی بنگ دباکے ہوتے تھے دیشب گردی کا راج تھا سیکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے تھے سڑکیں لہو سے سنخ ہو چکی تھی اور اس پہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زمیدار اپنے فصلوں کو آپ یاری کے لیے پریشان تھا بچے سکونوں میں جانے کے لیے تیاری کے لیے موسکر کا شکار تھے ہسپتالوں میں تو مریض تھے وہ بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان تھے اور لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ تھا کہ اگر صبح آٹھ بجے گئی ہے تو رات کو بارہ بجے تک بند ہے اور کسی کو خبر نہیں کہ یہ کب آئے گی ملشہ جو تھی ملک کی وہ بھی زبو حالی کا شکار تھی گیر یقینی کی قیفیت تھی اور اس حالت میں مسلم ڈین کی قیادت میں ملک کی باگ دور سبھالی اور اس کے بعد